اب میں ہمارے اپنے مایاناز لیڈر جمع کشمیر کی دھڑکن، دلوں کی دھڑکن، نوجوانوں کی امید اپنے قائد جناب محترم شری راحل گاندی جی سے گزارش کروں گا سب کھڑے ہو کے سب کھڑے ہو کے کھڑے جی کھڑے جی وینو گوپال جی سولانکی جی تارک کررا جی گولام احمد میر جی ویکار رسول جی رمان بھلا جی تارچند جی رندھاوہ جی کانگریز کے ہمارے سب لیڈرز اور کارے کرتا آپ سب کا یہاں بہت بہت سواگت نمسکار ویسے ہم آپ کو کارے کرتا کہتے ہیں مگر آپ فیملی ہو آپ پریوار ہو آپ کارے کرتا نہیں ہو الگ الگ سٹیٹس میں الگ الگ سٹیٹس میں چناؤں ہو رہے ہیں جیسے ہی ہمیں پتہ لگا کہ چناؤں ہونے والے ہیں تو کھارگی جی اور میں ملے اور ہم نے تیہ کیا کہ ہمیں سب سے پہلے یہاں جموع اور کشمیر آنا چاہیے کیونکہ ہم جموع اور کشمیر کے لوگوں کو اور ہندوستان کے ہر سٹیٹ کے لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جموع اور کشمیر کے لوگوں کا ریپریزنٹیشن ان کا سٹیٹھوڈ سب سے ضروری چیز ہے ہندوستان کی ہسٹری میں آزادی کے بعد بہت ساری بار یونین تیریٹریز کو سٹیٹ میں بدلہ گیا ہے مگر ایک ہی ادھارن ہے جب سٹیٹھوڈ چھین کر یونین تیریٹری بنائی گئی ہے یہ پہلی بار ہوا ہے اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا تھا اور ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جموع اور کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کا ریپریزنٹیشن ضروری ہے ہمارے لئے جو میں کھارگے جی پوری کانگریس پارٹی ہمیشہ کوئی کچھ کہہ دیتا ہے ایریٹیشن ہو جاتی ہے ہوتی ہے کبھی کوئی اُلٹی سیری بات گلت بات بول دیتا ہے ایریٹیشن ہو جاتی ہے کبھی کوئی ایکزاکٹ بات نہیں بولتا تو بھی ایریٹیشن ہو جاتی ہے ہوتی نہیں ہوتی ہے تو کل رات میں کھارگے جیز کے ساتھ ڈینر کھانے گئے وہاں پہ انہوں نے پوری مطلب بازبان کھلا دی اب کھارگے جی کی مشکل ہے وہ ان کو وہ کھیرلہ گئے تھے ان کا وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوا اب کھارگے جی نون ویجیٹیرین ہے مگر ڈاکٹر نے ان کو کہہ رکھا ہے کہ بھئیہ آپ کو پندرہ دن ویجیٹیرین کانا کانا ہے تو کل وازبان کا مزا نہیں لے پائے وازبان کے بعد میں نے سوچا میں جا کے آئسکریم کھا لوں تو میں آئسکریم پارلر میں گیا وہاں پہ ہم بیٹھے تھے وہاں پہ بات چیز چل رہی تھی تو وہاں پہ جو آئسکریم کھا رہے تھے انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کو جمہو اور کشمیر کے لوگ اچھے لگتے ہیں مجھ میں اندر اکدم ڈریٹیشن آئی میں نے کہا نہیں مجھے جمہو کشمیر کے لوگ اچھے نہیں لگتے میں جمہو کشمیر کے لوگوں سے محبت کرتا ہوں یہ الگ چیز ہے تو میرا آپ کے ساتھ دوسرا رشتہ ہے اس بات کو میں مطلب ہر بار یہاں آتا ہوں یہ مجھے اور گہرائی سے سمجھ آتی ہے یہ بہت پورانا رشتہ ہے کھون کا رشتہ ہے تو یہ میسیج میں آپ کو دینا چاہتا تھا دو تین اور چیزیں کہوں گا اگر کانفیڈنس سے ندرتہ کے ساتھ کسی نے جمہو کشمیر میں کام کیا ہے تو وہ کانگریس کا کارے کرتا ہے میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو کیا سہنا پڑتا ہے مگر آپ کانگریس پارٹی کا جھنڈا کانگریس پارٹی کی وچار دھارہ کے لیے آپ روز لڑتے ہو اور جان دینے کے لیے آپ تیار رہتے ہو تو میں نے کررہ صاحب کو کہا ہے کھارگے جی نے بھی کہا ہے کہ گھٹ بندن ہوگا مگر کانگریس پارٹی کے کارے کرتا کی عزت رسپیکٹ مینٹین کر کے ہوگا موسیقی 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 کے ساتھ ہوگا دیش کی حالت آپ موسیقی 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 ان کی سائکولوجی کو ہم نے توڑ دیا ہے یہ آپ کو میں میسیج دینا چاہتا تھا آپ کانگریس پارٹی کے کارے کرتا ہو بببر شیر ہو اور آپ صرف کارے کرتا نہیں ہو یہ پورا کا پورا ایک پریوار ہے جہاں بھی ہماری ضرورت ہو جب بھی آپ چاہو چاہے کارگے جی ہوں میں ہوں کررا ساب ہوں وینو گوپال جی ہوں جب بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے بس آپ کو آرڈر دینا ہے ہم حاضر ہو جائیں گے اور جمبو اور کشمیر کے لوگوں سے یوہوں سے میں کہنا چاہتا ہوں نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنی ہے نفرت کی کارٹ نفرت سے نہیں ہو سکتی ہے نفرت کی کارٹ محبت سے ہو سکتی ہے اور مل کر ہم نفرت کو محبت سے ہرائیں گے دھانیواد نمسکات شکریہ راحل گاندی جی آپ جب بھی بھرو آپ جب بھی بولتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ انسپائر ہوتے ہیں آپ کی باتوں سے آپ فلسفے کو اتنے آسان لفظوں میں پر ہوتے ہیں کہ وہ ایک دل میں بات اتر جاتی ہے اور ہم امید کریں گے کہ ہم الیکشن فیز میں ہیں اور آپ اپنے اس گھر کو اس کی مشکلات کو پریشانیوں کو دور نکالنے کے واسطے اس الیکشن آنے والے الیکشن میں ہمارے ساتھ کندے سے کندہ لگا کے ہمارے مارک درشن کریں گے موسیقی